دوستو کیسے آپ پہلیت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ایسار پولٹری پاکستان میں پشامدید کہتا ہے یہ وہ چھوٹی مشین ابھی تیار کی ہے میں نے جو کافی دوست مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی رولر ٹرے کے اوپر مشین آپ نے نہیں بنائی یا بنائی ہے تو آپ نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی تو یہ ان سب دوستوں کے لئے میں اپلوڈ کر رہا ہوں ویڈیو میں اس کی کچھ خصوصیات بتا دیتا ہوں رولر ٹرے کی ہم نے اس کے اندر روڈیشن دی ہوئی ہے اور اس وقت مشین آن کی ہے تو ہمارے پاس 37.5، 37.6، 0.2 ڈگری کا ڈیفرنس ہا رہا ہے جس کو میں ابھی گیلیبریٹ کر کے بلکل ٹھیک کر دوں گا دونوں ٹرے کے بیچ میں اس پیس اچھا خاصا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا چوزہ نکلے گا تو یہاں پہ وہ گھوم سکے گا، واک کر سکے گا اور وہ ایزی لی بیچ میں جو ہیچ ٹرے کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دنڈی لگائی ہوئی ہے وہ اس کی لگانی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی نیٹ ہے جس کے اوپر ہم ہیچ کے لئے انڈے رکھیں گے تو وہ خود ہی ادھر ادھر نہ جائیں وہ مضبوط کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے تاکہ ہم انڈا جہاں رکھیں وہیں پہ رہے اور اس کو ہیچ ہونے میں آسانی ہو جائے یہ جو اندر آپ روشنی دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ایل اے ڈی لائٹ کی روشنی ہے جس کا بٹن میں یہاں فرنٹ کے اوپر نہیں دیتا ہوں تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے مجھے اس وجہ سے اس کا بٹن بس میں بیک سائیڈ پر دیتا ہوں یہ ایک ہول میں دیتا ہوں ہمیشہ وینڈیلیشن کے لئے اس کے علاوہ اس کی باڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسولیٹڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن انسولیشن بہت پورپولیس کی گلاس کے اندر بھی سلیکون وغیرہ میں براپر طور پر لگاتا ہوں اندر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مشین ہیچے ٹریجلی باہر آ جائے گی اور دونوں مضبوط ہیں آپ کی ٹریج بھی باہر آ جائے گی رولر ٹری بھی اور ایزیلی اندر ہو جائے گی جن بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی ماشاءاللہ وہ ویو کریں اور اپنی اپینین دیں اور یہ مشین بس کے لئے جا رہی ہے اسلام آباد اللہ ان کو مبارک کریں اور ان کے نصیب میں کریں اور ان کے ہیچ دعا کریں کہ اچھے سے اچھے آئیں جزاک اللہ جی ایس آر پولٹی پاکستان یوٹیوب پر چینل ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا